السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹ اینڈ گریو آج میں مکہ میوسیم کے وزٹ کے لیے آئی ہوں تو آئیے میں آپ کو بھی دیکھاتی ہوں یہ باہر کا بیو ہے سب یہ باہر سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتا خوبصورت ہے یہ مسجد الحرم کا موڈل ہے یہ دیکھیں ہتیم میں جو لائٹ لگی بھی تھی یہ وہ پرانی لائٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ وہ سینیاں ہیں جو خانہ کعبہ میں جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی پہلے یہ ماربل کا وہ پیس ہے جو مسجد الحرم کے گیٹ میں نصب تھا یہ دیکھیں یہ ساتھ آپ پچھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گمبت میں نصب تھا یہ دیکھیں آپ پچھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے یہ پرانی چالیاں جو لگی ہوئی تھی اور یہ مقام ابراہیم کے ایک موڈل انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ پرانے دروازے ہیں مسجد الحرم کے یہ پیلر یہ خانہ کعبہ کا پرانا دروازہ ہے ماشاءاللہ سے اچھا یہاں پہ انہوں نے سب موڈل رکھے میں کہ پہلے زمانے میں اس طرح سے یہ ڈولی یوز ہوتی تھی پھر یہ والی بیلچئر پھر اس طرح سے اور اب یہ جدید الیکٹرک کارٹ یوز ہوتی ہے توافق کے لئے اور یہ دیکھیں مختلف طور میں مسجد الحرم کے لئے ڈیفرنٹ کالین لکلر کے استعمال ہوتے تھے یہ خانہ کعبہ کے غلاب کے پیس یہاں پہ لگے میں مختلف دور میں مختلف کالر کے مختلف طرح کے جو غلاب استعمال ہوتے تھے ان کے یہ پیس ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ وہ کھڑی ہے جس کے اوپر کسوا تیار ہوتا تھا خانہ کعبہ کا غلاب تیار ہوتا تھا یہ دیکھیں اس میں انہوں نے آپ اگر وار سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا آپ کو یہ اس طرح سے بنتا تھا یہ دیکھیں یہ پرانے دور کے حچرے اسفت پہ جو کور تھے اور اس کے ساتھ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ خانہ کعبہ کے دروازے کا کور ہے یہ دیکھیں یہ مختلف طور کے قرآن پاک یہاں پہ موجود ہے موسیقی یہ دیکھیں یہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا یہ دیکھیں یہ پرانے ٹائم کے تین پیلر میں سے یہ ایک پیلر ہے جو خانہ کعبہ کے اندر تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ وہ پیلر ہے اور یہ پرانے دور کی پچھرز ہیں یہ دیکھیں آنا کعبہ کے پرانی پچھرز جو بہت ریئر ملتی ہیں یہ یہاں پہ ساری اس کی کلیکشن ہے موسیقی